اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا انہی کی پسلی سے اللہ نے اما حوہ کو پیدا کیا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور ان دونوں کی شادی کرا کے اللہ نے پوری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا یہ کام اللہ نے کیا ہم سب مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں ہاں بھئی اللہ نے کیا ہے خود بخود تو بن نہیں سکتے تھے آدم علیہ السلام ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ خود بخود ہی کچھ ہو جائے تو دنیا میں آج تک کوئی چیز خود بخود نہیں ہوئی ہے تو اتنا بڑا انسان کیسے بن گئے خود بخود ہی تو آدم علیہ السلام کے جو بچے ہیں ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بار بار سنایا ہے کہ تمہارے اببہ کے ساتھ یہ ہوا تھا آپ کو پتا ہے نا ہم جب ہم اپنے باپ دادا سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ انڈیا سے کیسے آئے کیا ہوا تھا ہماری قوم کیا ہے ہمارا قبیلہ کیا ہے ہمارے باپ دادے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم یوں تھے ہمارا ہی ہیں ہم پنجابی ہیں ہم منگالی ہیں ہم سرائیکی ہیں پھر سرائیکیوں میں بیسیوں قومیں ہیں اصل میں ہم وہاں سے چلے تھے بتا رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ میاں بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے اببہ کیا تھے اور تمہاری امام بولو کیا تھے بتا رہے ہوتے ہیں اللہ میاں بھی ہمیں اللہ میاں ہمیں کیوں بتاتے ہیں یہ بتانے کے لیے تاکہ ہمارا تاریخ سے رشتہ جڑ جائے ماضی سے ہمارا رشتہ کنیکٹ ہو جائے تاکہ ہم جہاں سے چلے تھے اسی رخ میں چلتے رہیں ہماری ڈائریکشن چینج نہ ہو آپ نے کسی کو سفر پہ بھیجا پیسے دیئے اس کو زادے راہ دیا کھانا دیا بس میں بٹھا دیا بھئی تو ایسا کر لاہور اتر جانا پھر لاہور میں یہ فلاں جگہ بندہ ہوگا تجھے ریسیف کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر وہاں جانا پھر یہ پروٹوکول تجھے وہاں ملے گا آپ نے اببہ سے زادے راہ بھی لیا جیب خرچی بھی لی راستے میں آپ بھول گئے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں اور آوارہ گردی میں آپ لگ گئے اببہ فون کر کے پوچھے گا نا بیٹا تو گیا کہاں ہے لاہور تو بہت دور ہے کراچی ہی کی مثال لے لیتے ہیں آپ کے اببہ نے آپ کو بھیجا انڈے لینے کے لیے ہے بھئی ایک درجن انڈے لے کے آ آپ راستے میں کہیں اور نکل گئے گھٹکے کی دکان پہ بیٹھے گئے پان کی دکان پہ بیٹھے گئے ڈببو کھیلنے لگے اببہ فون کر کے پوچھتا ہے نا بیٹا تجھے میں نے بھیجا کہاں تھا اببہ تو نکل جملہ مکمل کرے نا تو نکل کدھر گیا ہے اببہ آپ جواب میں کہے اببہ گھٹکے کی دکان پہ مجھے بڑا مزا آ رہا ہے میں تو یہاں بیٹھا ہوں اببہ وہ ادھر چرسی چرس پیرے تھے وہاں بیٹھا ہوں میں ایسا زبردہ صاحب بھی آؤ دھر دو تین سٹے لگا لو اببہ مانے گا آپ کی بات اببہ بولے گا کمبغت میں میں نے تجھے خود بھیجا ہے تو اپنی مردی سے نکلتا جہاں مردی جاتا بھی تو میں نے تجھے کام سے بھیجائے انڈے لینے کے لیے بھیجائے دہی لینے کے لیے بھیجائے گھر میں مہمان آنے والے انتظار ہو رہا ہے تو گھٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا تو فلم دیکھنے چلا گیا وجہ کیا ہے آپ خود گھر سے نکلے نہیں ہیں بلکہ اببہ نے آپ کو نکالے اب آپ اپنی لوفری کے لیے نکلتے ہو اپنی مردی سے پھر اببہ کبھی فون کر بھی لیتے ہیں کبھی نہیں بھی کر لیتے ہیں لیکن جب اببہ نے بھیجائے تو اببہ پوچھے گا نا دیکھو ہمارے اببہ بھی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد خود بخود دنیا میں آئے ہوتے نا خود ہی آئے ہوتے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کہ کدھر جا رہے ہو کیا کر رہے ہو خود ہی آئے ہوتے ہم ہم اپنی مردی سے آئے ہوتے ہیں تو پھر ہم سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہو ہم گھٹکے کی دکان پر بیٹھیں ہم پان کی دکان پر بیٹھیں ہم ڈبو گھیلیں ہم فلم دیکھیں ہم جو مرضی کریں بات یہ ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں ہمیں بھیجا گیا ہے اور بچے کو جس کام کے لیے بھیجا جائے نا تو ایسے بچوں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کو خالی ہاتھ بھیجا اببہ نے جاؤ انڈے لے کے آؤ تم جو پیسے کماتے ہو نا انہی پیسوں سے انڈے لے آؤ اببہ نے پیسے نہیں دیئے اور ایک وہ بچہ ہے جس کی جیب اببہ نے بھری ہو انڈوں کے پیسے اس کو بولو دیوں ڈبل روٹی کے پیسے انڈوں کے پیسے بریانی کے پیسے کباب کے پیسے جو جو مہمان آنے والے ہیں اتنے کی لوگوشت یہ سب لے آنا پیسے بھی دی اببہ نے اور مارکیٹ آنے جانے کا کرایا بھی دی اببہ نے یہ لے رکشے کا کرایا رکشے میں جا رکشے میں آ موبائل میں بیلنس بھی ڈلوا دیا کہ کوئی مسئلہ پڑ جائے پیسے کم پڑ جائے تو فون کر لینا بلکہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی پکڑا دیا ساری سہولتیں اببہ نے دے کے بھیجا آپ کو اور آپ گھٹکے کی دکان میں جا کے بیڑے گئے اب اببہ کو اور زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کس کی آواز آئیے آئے گا بچے نے بولایا آئے گا اب تو اور زیادہ غصہ آئے گا اچھا پیسے دے کے بھیجا ساری سہولتیں دے کے بھیجا پھر اس بچے کی بھی دو قسمیں ایک وہ بچہ ہے جو کٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا جو کام ذمہ میں لگایا تھا وہ نہیں کر رہا یہ بھی غلط ہے لیکن ایک اس سے بھی نالائق ہے کہ پیسے جس کام کے لیے دیئے تھے بیلنس جس کام کے لیے ڈلوایا تھا اس کام کے بجائے وہ پیسے کسی اور کام میں خرش کرنا شروع کر دے سمجھ میں آرہی ہے بھا اببہ نے بولا بھائی جو ایمپریس مارکیٹ ہے صدر وہاں سے مسالے لیا یہ لیا وہ لیا فلانا لیا بریانی بنانی ہے وغیرہ وغیرہ پیسے بھی دیئے رکشے کا کرائے بھی دیئے آپ کہیں اور نگل لئیے ایک تو کام نہیں کر رہے اوپر سے اببہ کے سارے پیسے غلط چیزوں میں لگا رہے ہو جس کے اببہ خلاف ہیں چرس پی رہے ہو اس سے بیٹھ گئے ہیروین پی رہے ہو کچھ اور کر رہے ہو اب اببہ چھولے گا آپ کو اببہ کہہ رہے بیٹا تو گیا کہاں اببہ وہ مجھے میں گھڑکے کی دکان پر بیٹھا ہوں چل تو ایسا کر تو تو نلائق ہے میں دوسرے بچے کو بھیج رہا ہوں تو گھڑکے پر ہی بیٹھا رہے جو پیسے میں نے تجھے پکڑائے تھے نا وہ دوسرے کو بھیج رہا ہوں وسیم کو بھیج رہا ہوں وسیم کو پکڑا دے پیسے تو آ ذرا میں تجھے دیکھتا ہوں تو گھر میں آ خالی اب پیسے فیلحال فوراں کس کو دے وسیم کو دے اور وسیم کو بھیج دیا آپ نے اب وسیم جب وہاں گیا بھائی کے پاس لا بے پیسے دے بھائی کہا رہا ہے وہ تمہیں کھا چکا ہوں میں تو کلفی گھا رہا تھا اس سے بیٹھ گئے گولے گھنڈے کھائے میں نے کلفیاں کھائی ہیں اٹھ کے کھائے ہیں پیسے تو ختم پہلے اببہ نے کیا کہا تھا تو بیٹا گھر سے آ پھر دیکھ میں کیا گھر میں آ پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں اب اپا کیا کہے گا گھر میں نہیں آنا بیٹا اب تو وہیں گھٹکے کی دکان کے پاس ہی زندگی گزار زیادہ مسئلہ کرے گا جائیداز سے بھی آ کر دوں گا ہم لوگ کا شمار یہ تیسری قسم کے بچے میں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اللہ میاں نے ہمیں بھیجا ہم اپنی مردی سے دنیا میں نہیں آئے ایک کام اللہ نے ذمہ میں لگایا کہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں اور پھر زادہ راہ بھی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو خرچہ پانی چاہیے تھا وہ بھی تھوڑا نہیں بے تہاشہ دے دیا اللہ نے تو اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ اور پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دو پیغمبر نے کہا یہ کام کر لو تو کر لو کہا کہ یہ کام مت کرو تو اس کام کو چھوڑ دو یہی آزمائش ہے اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کر رہے ہو اچھا عمل کر رہے ہو یا برا عمل کر رہے ہو اچھا کرو گے واپس جنت میں لے آؤں گا برا کرو گے جہنم کی آگ تمہیں ڈال دوں گا ہم نے کیا کیا ہم دنیا میں آئے اور اس کے بعد بھول گئے کہ ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کیوں ہمارے دماغ میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجائے ہم کہنا ہم تو خود بخود پیدا ہو گئے ہم خود بخود دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی اللہ نے اپنے ارادے سے ہمیں پیدا کیا ہے اب ہماری مثال اسی بچے کی طرح ہے کہ جس کو اببہ نے انڈے لینے کے لیے بھیجا اور پیسے بھی دیئے رکشے کا کرایا بھی دیا اور بچہ وہ سارے پیسے کیا کر رہے ہیں گھٹکے میں اڑا رہے ہیں تو اببہ کو کتنا غصہ آئے گا اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور بے تہاشہ وسائل لے دیئے کہ کام تمہارا یہ ہے کہ تم گناہ سے بچو گے اور فرائض واجبات پورے کرو گے جو کام تمہارے ذمہ لگا ہے آخرت کی تیاری ہم نے اور پھر اللہ نے وسائل کیا دیئے آسمان سے بارشیں برسائیں زمین سے تناور درخ پیدا کیے خجور انگور کے باغات پیدا کیے ہر سال کے بارہ مہینے ہمارے ہاں پھل پیدا ہوتے ہیں بارہ مہینے ہم نے کیا کیا یہ سارے وسائل استعمال کر کے جو اللہ نے کام لگایا تھا اس کام کے علاوہ ہر کام میں پیسہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہوں تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے جو جوانی دی میں نے جو وسائل دیئے آنکھ دی ناکھ دی کان دی اور جتنے بھی وسائل دیئے اور نعمتیں دیں یہ کدھر خرچ کر رہا ہے بھئی تو بیٹھ کے پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ آپ اس کو اڑا رہے ہو اس نوکر میں ڈبو میں فلموں میں ڈراموں میں فضول قسم کے قصوں میں کہانیوں میں اللہ میاں نے بھی کہا باپ جب بچے کو بھیجتا ہے نا کہتا ہے بیٹا آئے گا تو ادھر ہی نا رات سونے کے لیے دو دن مہار گزار لے گا تین دن گزار لے گا ادھر ہی آئے گا نا تب یہ سپٹے گا پھر تو اببہ کو جا کے کوئی کہنے لگے کہ اببہ وہ جس کو آپ نے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے تو سارے پیسے گھڑکے میں اڑا دیئے اببہ جب پاور فول ہوتا ہے تو اببہ آستین چڑھاتا ہے کہتا ہے بیٹا جائے گا کہاں آئے گا تو یہی نا کتنے دن گھر کتنے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں ایک مہینے دو مہینے تین مہینے پریشان ہوگے پھر آ جاتے ہیں کہتا ہے ایک دفعہ پٹلو یہ زیادہ اچھا ہے روزانہ فٹ پاتوں پہ سونے سے بہتر ہے تو ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اللہ بھی بالکل اسی انداز میں دھمکیاں دیتا ہے آنا تو جہنم کی آگ میں ہے نا تم نے جاؤگے کہاں کتنا عرصہ زندہ رہ لوگے علی المصیر آنا میری طرف ہے بار بار اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے آنا کہا ہے میری طرف مرجعکم اللہ لوٹنا کہا ہے اللہ کی طرف کہیں لوٹنے کا لفظ کہیں آنے کا لفظ کہیں ٹھکانے کا لفظ ٹھکانا میرے پاس ہی ہے کوئی ہے دنیا میں ایسا جو مرے نہیں ہے بھئی انڈے لینے گیا تھا اور جاتا ہی چلا جا رہا ہے کوئی ہے دنیا میں ایسا گیا ایسا گیا کہ جاتا ہی چلا گیا یہ ایونٹ ایسا ایونٹ ہے کہ ایونٹ ایونٹ جایا ہی جا رہا ہے جایا ہی جا رہا ہے جہاں بھی چلے جاؤ قرآن کہتا ہے اینا ما تکونو اڑھے اڑھا لے مزے بھائی تو بھول جاؤ سنوکر میں ڈبو میں ٹائم گزار لے تاش کے پتوں میں ٹائم گزار لے ویڈیو گیم میں پپ جی میں ٹائم گزار لے ایک زندگی ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی بس یہ بتا دوں جو مرضی کر لے کھالے خربوزیں بھی یہ سارے میں نے تجھے چیزیں دیتی ہیں زادے را رکشے کا کرایا بھی اڑا دے ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے کیا کر لے گا تو کہاں جائے گا یا معاشر الجنی والعنس اے جنات اور انسانوں ان استطاعتم ان تنفذوا من اقتار السماوات والارض فنفذوا زمین آسمان کی حدود سے ذرہ باہر نکل کے دکھاؤ طاقت ہے تو نکل جاؤ رہو گے تو اسی کائنات کے اندر نا کائنات سے کہاں باہر جا سکتے ہو جہاں اللہ کی حکومت ہے تو اللہ کہتے ہیں نکل جا بھائی تو جیسے اببا کیا کہہ رہے کوئی محلے کا کوئی ہو نا بڑا دادا ہو وہ پورا اس کا علاقہ ہے اور سٹاروں طرف سے بیریئر لگایا ہے وہ اس نے اور آپ اس کی بدماشی سے بچ کے جا رہے ہو کہاں جائے گا کہاں بیٹا ہے تو ہمارا علاقہ نا کہاں چلا جائے گا اللہ میں ابھی اسی انداز سے بات کر رہے ہیں کہ تو کائنات کی وسطوں سے نکل گئے تو دکھاؤ کدھر نکلے گا تو ہے تو ہمارے ایریے میں ہی پوری کائنات کس کا علاقہ ہے اللہ کا دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرے ہم اور آپ کہاں اللہ سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں اسلام مولویوں کا مذہب ہے وہ بھائی مولوی تو بچارہ وہ تو اللہ کی بات آپ تک منتقل کر رہا ہے یہ اس کا دین تھوڑی ہے آپ عمل کرو نہ کرو وہ مولوی خود عمل کرے نہ کرے اس کا نہ آپ سے تعلق نہ اس سے اس کا کس سے تعلق ہے اللہ سے تو بھائی جب بھی گناہ کا خیال آئے نا فوراں سوچا کرو اببہ نے بھیجا کہاں تھا انڈے لینے کے لئے اور تو کھر کیا رہا ہے وہ پیسوں سے گھٹکے کھا رہا ہے بیٹھ کے اببہ نہیں چھوڑے گا تو اللہ کیسے چھوڑے گا ہے بھائی اللہ کیسے چھوڑے گا اللہ بھی پوچھے گا تو جہے کس کام کے لئے یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے درمیان درمیان میں جب سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو چپس بھی چل رہی ہوتی ہے برگر بھی چل رہے ہوتے ہیں یار لیار ٹرینز اور اسٹیشن پر رکی ہے دو بوتلیں لے آیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ہماری بالکل سادہ سی اور آسان مثال دنیا میں یہی ہے پیغمبر یاد دہانی کراتے ہیں دیکھو اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بتا دیا تھا کافی تھا نا کہ تمہیں اس کام کے لئے بھیجائے آدم کے ذریعے اعلان کروا دیا کافی تھا نا وہ نسل در نسل چلتا آتا جیسے باپ نے ایک دفعہ بول دیا آپ کو بھئی تجھے ایمپریس مارکٹ اس کام کے لئے بھیج رہا ہوں کافی ہے نا لیکن اب بار بار یاد بھی دیلا رہا ہے دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے اس کو جا کے یاد دلاو تجھے اس کام کے لئے بھیجا ہے گھٹکے کی دکان پہ نہیں بیٹھ جانا تیسرے کو بھیجا اس کو یاد دلا تجھے میں نے ایمپریس مارکٹ اس کام کے لئے بھیجا ہے مہمان آنے والے ہیں ایسا نہ وہ چرسیوں کے ساتھ بیٹھ جا ہے بھئی میں کراچی میں انہی کی مثالیں دے رہا ہوں جن کے ساتھ کراچی کے لڑکے بیٹھتے ہیں اب بار بار کہنے ہیں گھٹکے اور چرسی کی بیٹھتے ہی نہیں کے ساتھ ہیں ڈبو پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور گٹر کے دھکن پہ بیٹھ جائیں گے باہر گلی میں یہی اور کسی سائنس دان کے پاس سوڑی جا کے بیٹھیں گے وہ کیا خیال ہے یہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے پوچھنا شروع کر دیں وہ تو ایسی فضول چیزوں میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو اببہ نے بار بار یاد دہانی نہیں کراتا لیکن اللہ نے کتنا رحم کیا کیونکہ سزا بہت سخ رکھی ہے نا آخرت میں اس لئے انہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اببہ ہیں آپ یاد دلائیں پھر اللہ نے کہا جاتا ہے سوہ لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں جو ہر دور میں یاد دہانی کراتے رہے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا لیکن علماء کو ان کا وارث بنا دیا کہ اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا لیکن علماء انبیاء کے وارث بن کے یاد دہانی کراتے رہیں گے پھر اللہ نے تبلیغی جماعت نکال دی وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹ کھٹا کے یاد دہانی کرا رہے ہیں تو اتنے یاد دہانی کرانے والے اتنے یاد دہانی کرانے والے کہ اتنا اببہ بھی کسی کو یاد نہیں دلاتا کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے بیج دیئے یہ تو وہ ہیں جو لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ کیا ہے غلط ہے یہ نہیں کرنا یہ مقصد سے ہٹا دے گا اس کے علاوہ بھی بہت سے چیزیں جو یاد دہانی کراتی ہیں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ